چل بھائی آگے اس فارم پہ کیمرہ ٹھیک کرنے والا آگے فائنلی تم اسے کہتا رہتا تھا نا خراب ہو رکھیں آجا کھڑا ہو آجا آج اس کو اچھے بتائیں گے بھائی کیا کیمرہ لگا گیا ہے یہ پریشان ہوتے رہتے ہیں ہم یہ کیمرہ بند جگہ انکہ نہیں آئے یہ سب دیکھیں گھر کے ہے کیمرہ ایک آج تک تو یہ تو کبھی بھی بند نہ ہوئے ان میں تو کوئی ڈکت نہیں سی پی پلس میں تو جھگلی ہو سچ میں جھگلی ہو میں تو چلو بھائی فٹا فٹے فارم پہ چلے آگیا بھائی اتنی کمپلینٹ کرنے کے بات آیا ہویا کوئی ایک مہینہ تک ہے رہا ہوں بھائی بیج دو بیج دو پتہ ہو نا سی بھی بلس برینڈ ہے بٹ کیسا برینڈ ہے یہ لیکا لیا پاچے نکاس لیا یہ اتنے ہیٹ ہے میں موٹسائیکل جیسے باہر گھڑی کر دیتا ہوں گر میں کی ابھی تھوڑ دیر میں جانا ہے تو میری کسی نے لائٹ توڑ دی دیکھ رہے ہو جان بوچ کے اب آگے بھائی بلس کے نام پہ نا سی کا پتہ ہے نا پی کا پتہ کیا ہے یہ بھائی آگے بھائی اب ہمارے کیمرے ہم نے یہ کیمرہ چیک کروانے خراب کروانے دوسروں کے سامنے بیج دی کرانے کے لئے لگوائی ہیں ہمارا پیسہ بھوکتے برباد کر دیا 3500000 کتنے کیمرہ لگے سامان کیا ہم نے تو ٹھیک ہو دیا ڈالیا کھوڑ دیا تھا ہم سے تھوڑنا ہم تار لائے نام کچھ لائے کچھ نہیں لائے کیا ہم نے ان تک ہے دی اے تو جیڈ کر کے بھائی اور کہ کتنی بار آ لیا اور 10-15 دن بعد تو آدمی آیا ہوئی مہینہ برباد یہ دیکھو یار یہاں پہ ایک کیمرے ہیں ہم اپنے فونے کائیں لوکل دکان پہ لگواتے ہیں تو اس کی بڑیہ سرویس اور پروڈکٹ مل جاتا ہاں یہ رہیتر کے لگ رہا ہے وہ تو بڑیہ باہر کے پانی کنیا جب ہے ہی نا تو پھر کائیں لگا میں آگر نیوک ہے نیوک ہے لگانے وارو بھائی مویشتر پکڑ لے باہر جاتا ہے بھائی 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 کی مسین پہ لگ رہے ہیں کریسیر جان میں ایک بر بھی دکت نہ دینہ موشتر پکڑ لے پھر باہر تم لگاؤ یہ مطلب ہے منع کرتا ہوں کہ بھائی 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 رہنے کیلئے رہے ہیں موشتر رہنے پکڑے ہیں حد ہے بھائی بھائی میں بتاتا ہوں ایک سین کیا ہوا ابھی تھوڑے دن پہلے تھوڑے دن پہلے کیا کل پرسو کی بات ہے پرسو رات کی بات ہے بینک لٹ گیا ہمارے گاؤں کا جو اینڈری والا نا سروریا نا گرامین بینک یہ بینک لٹ گیا اٹھالیس لاگ روپے رات کو لٹ کے لے گئے چھوڑ نا تو میڈیا تک نہ پہنچے یوں کامترہ وہ لار حد کر رہو جب لٹ کو دلٹ کو اپنی سیفٹی اچھی رکھتے تو بھائی وہ بینک ہمارا لٹ گیا اب پولیس والے آئے اب اس روڑ پہ کہیں کیمرے ہوں گے تو بھائی تھوڑا بہت ہنٹ ملے کہ کون گاڑی تھی کیا تھی فائی پوری پولیس آئی ڈی ایس پی فورس دو تین گاڑی بھرکے آئی بہت امید سے کہ بھائی آپ کے ہاں پہ کیمرے لگ رہے ہیں ہم کو اپنی فٹی چک کرا دو ہم ان کو ہم نے پھر کہا سر آؤ دیکھ لو آپ بھائی ایسے کھچڑ کیمرے لگوائے ہم نے قسم سے ایک جو ایک کمرے والا یہ کیمرہ ہے دیکھو یہ اوپر والا سی بی پلس ان کا یہ یہ تو چلے گا یوں یہ چلے گا باقی جتنے بھی آؤٹ ڈور کی کیمرے ہیں یہ دیکھو یہ بہار بھائی ہو گیا چل کہا رہے ہیں اس کے آگے کی کڑا رہی ہے اس کو آگے کیم چلے آگے کیوں بھائی ایسے بلنک کرتا رہتا ہے نو ویڈیو لوس پھر چلے گا ایسے دھنڈڈڈڈڈڈڈڈی اس میں چلے گا مطلب ہم نے پھر فلس والوں سے کہا سر اس میں چلی نہیں رہا تھا اور ایسے ہی اس سے پہلے ایک دن ایکسیڈنٹ ہوا تھا پھارم کے درست آگے تو اس کے جو گھر والے تھے پریجن جس کا ایکسیڈنٹ ہوا وہ بڑی امید سے آئے کیمرہ لگ رہا کم پھرم یہ تو پتا چلے کی کس نے ماری ہے کس نے کیا کر رہا ہے وہ بندیں اتنی امید لے کیا ہے بھائی ہمارے پاس یہاں پہ ہم ہم نے ان کو دکھایا بھائی رات کی پھٹے جگہ آیا کیمرہ ہی نہیں چل رہا نو ویڈیو لوز اتنا چھو آیا نا اتنا چھو آیا کہ آدمی کا پیسے اوریجنل مال لگوائے نا فل پیسے دے کے اور تب بھی یہ سروس ملے پاس ورڈ اوڑے ہر بار وزٹ پہ پیسے لے کے جاتے ہیں مطلب یہ پتہ نہیں مجھے لگتا ہے سکیم چلا رہا کیا گیا کی نگلی لگا دیئے اور پھر کھڑا ہوتے رہیں گے بار بار بندہ آئے گا پھر اس کے وزٹ چارج کے نام پہ ان کو پیسے دے دیں گے بھائی تو ایک بر میں نا جو کنیکٹر کنیکٹر جو اچھی والیٹی کے ڈال کے چلے جاؤ ساپ سو دیسی بات ہے ہم یہاں پریسان ہونے کے نینا بیٹھے ہیں ہمارے اور بھی کام دنیا لگے رہیں گے ہر وزٹ 800 روپی ہے ہر وزٹ 800 روپی ہے اور جو پارٹ ڈلیں گے وہ وزٹ 800 روپی ہے پتہ نا کہاں 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 گندو سسٹم ہے یہ تُم کو خوٹے لو ملی نہ سکے اب دیکھنا بہت رکھے دیکھو چلی آ رہے اب گارڈن کو دیکھیں بھائی اس بار میں لائیو آپ کو دکھاؤں گا آپ میرے سامنے جڑے رہنا آج بھائی کر کے جا رہا ہے آج کی تاریخ کتنی ہے دو ستمبر ہے اس کے کیمرے خراب ہو جائیں گے میں گارنٹی سے دے رہا ہوں یہ لگا کے جائیں گے یہ پھر سے خراب ہو جائے گا کوئی ایک سا کیمرے ہو تو گارنٹی سے جائے گا یہ پارک والا بیچ کا اب آدمی کیا کہ رہے بڑی بڑی جو امنسی وغیر آتی کمپنیز میں لگتے ہیں اگر ان کے ہونے لگ جائے تو وہ تو ان کے پیسے ماروں پھیک کے مارے پیسہ بھی نہ چیئے لے جائے میں گوڈریز کے لگوا رہا ہوں اچھے بھلے وہ تو کہہ گے کہ مالک ہو جان کون ہو بھائی گوڈریز نہیں نہیں سی بھی پلس بیسٹ اس کی گارنٹی ہے یہ کیا گارنٹی ہے کہ جب ہار گیا چکر گیا پہیسے لے کے جام ہیں کیونکہ کہ کیمرہ خراب نہیں ہوتا بھائی وہ کنیکٹر خراب ہوتا ہے تو ہماروں کا ہاتھ خراب ہے بھائی ملد بھرانٹی نہ دہلے کوئی بھائی ٹھیک ہوتا ہے ہمیں کنیکٹر خراب ہوتا ہے ہمیں تو اینڈ میں چھائینا کو مال ہے چھائینا تو امپورٹ کر رہے ہیں بھائی دیکھو اب اس میں ہم لوگ بھائی ہمارے ہاتھ جو ڈگری کوئیسٹ ہے سی پی پلس سے بچ کے رہے ہیں اور جو سی پی پلس پرموٹ کرتے ہیں ان سے بچ کے رہے ہیں جو گول گول صور یوں ٹھیک ہے جو بے لمبے والے سے بھی بکا رہے ہیں بھائی گھر والے ہمارے سی پی پلس لگ رہے ہیں ان میں کبھی دکت نہ ہوئے بے بڑیا چلے ہیں اب یہاں ان میں لوکل مال لگایا ہویا ہے کیا لگایا ہو مالیں جانے ہیں ہم کوئی چھیڑ چھاڑ کریں نا سیپ چپ چاپ ایک کون میں پڑھا رہے ہیں ایک تو رہے آدمی آگا یہاں چھیڑ چھاڑ کرنے ہوگا سمجھتی باہر ہے کسی در ہمارے چوری ہوگی روڑ تے باہر ہمارے بھی بھارا بن رہے ہیں کون جمعیدار ہوگا کیمرا ان کے بھروس ہی تو رہے آدمی وہ کیوں گھڑ بڑ کرے گا اس کا کیا مطلب ہے ان سے بھائی ہمیں اپنے کیمرا جن چال ہم نے پیسہ دے رہا گیا ہیں کئی کمپنیاں آتی ہیں لوکل لگا رہا تھا کہ اتنے سستے لگا رہا ہوں میں نے تب بھی ترسٹ کر کے کہ چھوڑ سیپ پلس برینڈڈ چیز ہے وہ ہی لگ باؤں ہوں گا کئی ان کا لوکل لگ رہے ہیں مسین پر بھول اڑتی رہے چوویسو گھنٹا مسین سمجھتے بھائی مس چلتے رہے ہیں ان کے بس وہ کا بڑا ماننا پڑ جائے اب کیا دکھتوار یہ دوسرے سمیں کنیکٹر ہر بار بس کنیکٹر ہی پکتے ہیں اب بڑیا والا ہے دکھا نا وہ پہلے بھی بڑیا والا ہی بتا کے گیا تھا وہ پہلے والا تو لگا ہوا پہلے والا خراب ہو گیا پہلے ہی یہ کرتا ہوئے بھولا بینہ اس کی کامنے لنمی لینز بھی ہے تو پہلے کنیکٹر بھی کار لگا رکھا تھا پہلے بھی صحیح ہوتا ہے لیکن پہلے بھی زیادہ کامنے اچھا اب یہ صحیح رہے گا بھائی دیکھ ایک ہلا ہمیں بھی کاس ہو بھائی 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 درم بھائی بھائی مہتے ہیں بھائی 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 مہتے ہیں آپ جانے ہیں جس میں جو待って بھائی اوریجنل کام کر کے جائے گا بھائی نے مجھے نئی چیز بتائی میں نے بھائی کو بتایا بھائی 42000 روپے میں لگے تھا یہ پورا بل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا جب یہ لگی رہے تھے بھائی میرے کو بتا رہا بھائی اتنے میں تو وہ لین والے لگ جاتے ان میں لین کے بل سے ہوتا ہے اوہ اس کا تھوڑا اور جاتا تھا کوئی نا پانچ ازار آجاتا دس جار آجاتا اس سے زیادہ تو نہ تھا وہ ڈائریکٹ کہہ رہا ہے لین کی بل سے پنچ ہوتا ہے اس میں یہ دکھتیں نہیں ہوتی جن جن بن جاتے کی وہ اپنا ڈائریکٹ چلتا رہا تھا مس سٹم اب کہہ رہا ہے بھائی یہ چھ مہینے تک تو کہیں نہیں جائے گا چھ مہینے کے بعد پھر ہو جائے گا میں کہ یہ گھوپڑی ہے اس کی میں ہر چھ مہینے میں ان کے نیکٹروں کو بدل واہو ڈائریکٹ پلس میں کنیکٹر کی دکھت ہے یہ لوکل ملتا ہوں گے کنیکٹر دوست یہ لوکل رہے ہیں اب دیکھو نیا کنیکٹر لگا کے جا رہا ہے پھر تھوڑے دن بعد کرو جائے گا پھر میں بھائی کو بھلاوں گا ایسی چلتا رہے گا بھائی پھر یہ دس پندر دن بعد پھر دوبارہ بھائی آئے گا بھائی جندگی میں یہی کام بچ گئے ہیں اب بس اکے بھائیوں بھائی کیمرے ہو گئے ٹھیک کتے روی پر بنا دیئے چھبیس سو دس چھبیس سو دس چھبیس سو دس چھبیس سو دس چار کنیکٹر سروش کرنے کے آٹھ کنیکٹر کیسے لگیا کہن رہی چھے ٹوٹل دونوں سائٹ لگتا ہے تو آٹھ تو کنیکٹر ہو گئے بھائی اور یہ سمپیس ڈالی ہے اس کا کیا فائدہ ہے یہ جو باہرول کیمرے نوائر لمبی ہے نا یہ بھائی تو رات میں جب آئی آر چال ہوتا ہوتا ہے اس کی لائٹ لال ہو لی وہ جل ملات آ رہی تھی نیا بند ہو جا رہا تھا جب یہ یوں تو ہم پر پڑو والا یاد ہماری لگا دے یہ تو ہوتا ہے ڈی سی کنوٹر میں یہ ہوتا ہے یہ سب سے ہے بھی والا ہے تو یہ لگا دے یہ سر جادہ ہو جائے گا یہ کیوں تو یہ کتنا ہے یہ ساٹھ ایمپیر کا ہے تو کیا دکت ہے تو اس میں جادہ تو جادہ بڑھی آیا بھلا اسے اب کوئی دکھت نہیں کرے گا یہ بس ایک کیمبرے کے لئے لگایا کیا ہے سارے کیمبرے اب یہ دکھت نہیں کرے گا کوئی بھی کیمبرہ گارنٹی سپککا ساڑھے آٹھ سو روپیہ کو آرہی ہے کیونکہ کوئی کڑیا ہے تو اس کے لئے ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ کوئی کمپنی بھی ہے میک جون پھیک جون میرے بھائی تو ہمیں کھلا رہا ہوں برینڈ ہے یوں میرے بھائی بھی ہے یا بھائی ام ارپ بھی تو لگنا رہی ہے میرے جون سارے چھو بھائی ام ارپ اس کی میرے تو ام ارپ تو ہنی چیے کوئی پروڈکٹ پہ ساڑھے آٹھ سو یا یہ بھی اتنے مہنگے نہ آیا میک جون دوائن کی کمپنی ہے دوائی بھولین کی کون سے برینڈ بتا رہا تو ہمیں کھلا رہا کھل اور کلاڈیاں کھلا رہا رہا ہے تو بھی کچھ بھی بول رہا ہے اور جب بھی کوئی گارنٹی نا چھے مہینہ پھر ایک بات بتاؤ وارنٹی کا مطلب کیا رہا وارنٹی مطلب کا کہ کنیکٹر خراب ہے سروس شارج بھی لے لو کنیکٹر بھی لے لو یہ بھی لے لو تو یار ڈب بان کی گارنٹی ہے کہیں ڈب بان کی ڈب بٹا کراک ہے جن میں موشتر گوش جاو ہے وائی یار چھبیس سو دس روپے بنا دیا میں نے بھائی میں نے گلتی کر دی میں گڑ گاما ڈلی کے جو بڑے بڑے بیٹھے رہے ہیں نا یہ ان میں پھس گو کوئی یہیں کو کوئی لوکل بھییا ہو تو بڑیا کام کر دے تو یہ تو سروس شارج الگ جوڑ دیں آٹھ سو روپے آٹھ سو روپے ہی نہ رہا ہے میں سچا ہی بتاؤ تو وہ یہ سبسکرائیبر کے طور میں جا گیا trust کر کے سبسکرائیبر بھائی تو چھوڑوں میں کیا بلو پر رہنو بھائی چھو دس روپیا ہر چکر گئے لگیں گے ہمارے ہم تو جیلی ہے یار کم آئی کچھ بھی نہیں پر پیسہ خرج کرتے رہو بھائی جو آکا سٹارٹنگ میں چلدہ رہا تھا سب چائنیز مال ہے صحیح کہ رہا تھا بھائی چائنیز چیز ہے سب صدہ چائنیز چیز لگائیے یہ وہاں بنتا ہے دلی میں دوارکہ میں بنتا ہے میں یہ تو بنتا ہے اب تبہ بنتا ہوگا یہاں چل بھائی اب یہاں بھائی بتا جائز جائز ریٹ بتا دیا 2610 روپے اتنوں نہ ہو یہ کہا ہے service tax 800 روپیہ کو یہ ہویا تو 200 روپیہ کو ہے اسو نا یہ شہرین نے ٹھک ہے کرو تم service tax کہہ کے اور یہین ریٹ انہا ہائی پھائن نے بتا کے اتنوں اتنوں ہائی پھائی ریٹ سستو دیا جائز ریٹ بتا تو سر ویسے حسن ہمارے مرجی سے ہوتا اگر ہم ساتس فائد ہے تو دیں گے نہیں ہے تو نہیں دیں گے آہاں سر ویسے حسن کی تو یہ سکیم ہے موڈی کے پوٹل ہے اس پر ڈال سکتا ہوں میں تیری کمپلینٹ نام بتا اپنام نمبر بتا میں سیٹنس فائد نہیں ہوں اس سے اور میرے سے جبردستی 800 روپے مانج رہا ہے ملہب دو تین سو روپے ملے آپ کی آپ سمس کی میند کیا میں کوئی بات نہیں یار کوئی نہیں بھگوان پھر دے گا ہم کو گریب سمجھ کہ کسی گریب کی مدد کر دی کوئی نہیں کر لو ٹھیک ہے میں بھائی کو دو ہزار روپے دے رہا ہوں ٹھیک ہے بھائی بھائی بتا ایک بار دو ہزار روپے بھائی ماتر 600 روپے چھ مہینے بعد ملیں گے چھ مہینے بعد دوگے نا خود ہی کہہ رہے ہیں کہ چھ مہینے بعد مجھے پھر آنا پڑے گا بھائی بڑا نوٹی ہو گیا بس ہلنے نا چاہیے ہیں بھائی جیبتے کیا کرے تو ایسی سیڈ لائی پہ بھائی کسی بھائی کے لئے کچھ برا برا کہہ دیا ہو تو معاف کرنا پڑے فرسٹریٹڈ آدمی ایسا ہی رہتا ہے بھائی جب اس کی کیمرے نہیں چلتے تو پھر تھوڑی دکھت ہوتی ہے بیالی جار روپے میں نے جتنے خرچ کرے تھے اس میں وہ لین والے کیمرے لگ جاتے ہیں ٹائسن فری کام رہتا چلو بھائیوں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دہنوار thank you so much